اسلام علیکم میں ہوں فارور ہائی اسکول ایدگا برانچ سے کلاس تاہم کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر جی کلاس تاہم اپنے نورٹس کھولیں میں نے آپ کو دسمبر ٹیسٹ میں دیا تھا چپٹر نمبر ٹو پاکستان اور بہرینی دنیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس لانگ قویسٹن نمبر ون ہے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کی اہمیت بیان کریں سب سے پہلے ہم اس کے ہمسایہ ممالک کو دیکھ لیں کون کون سے ہیں چائنہ چین ہے بہارت ہے آغانستان ہے ایران ہے اور جنوب میں بہیرہ عرب ہیں ٹھیک ہے نورٹس کو دیکھیں آپ لوگ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کی اہمیت بیان کریں پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں چین، بہارت، ایران اور آغانستان شامل ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی اصول یہی ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کیے جائیں ہمسایہ ممالک وہ ممالک ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی زہادے مشترک ہوتی ہیں کئی زمینی، بہری اور فیضائی راستے ان ممالک کو آپس میں ملاتے ہیں اور اس طرح کئی ایک شعبوں میں تعاون کی فیضہ بڑھتی ہے سیل میں ہم ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کا کچھ جائزہ لیتے ہیں چین، سٹوڈنٹس سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس کنٹری ہے چین چین پاکستان کا ایک بہترین دوست ہے جو پاکستان کے شمال میں واقع ہے پاک چین دوستی ایک مثال بن چکی ہے چین کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے اور سیکیورٹی کونسل کی مستقل رکنیت وحال کرانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے انیس سو پچاس کی دہائی میں پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی تنازع شروع ہوا تاہم دونوں ممالک نے اسے خوش اصدوبی سے حل کیا اور پھر انیس سو تریسٹھ میں پاک چین سرحدی مائدہ بیجن میں تیر پایا بیجنگ چین کے شہر کا نام ہے انیس سو تریسٹھ میں پاکستان اور چین کے مابین پہلا تیجارتی مائدہ تہہ پایا جس کے تحت چین نے پاکستان سے پٹسن کپاس چمڑا اور اس کی مصنوعات سیمرٹ کیمیکلز کرومائٹ اور خام مال خریدنے کا اعلان کیا چین اور پاکستان نے دفاعی شعبے میں مشترکہ لڑا کا تیارہ جے ایفٹ سیونٹین تھنڈر بھی تیار کیا ہے شہرہ کراکرم پاک چین دوستی کی ایک بہترین مثال ہے اور اس ملک کے تعاون سے پاکستان کی دوسری بڑی بندرگاہ گوادر بھی پایا ہے تدمیل کو پہنچی ہے جی سٹوڈنٹ یہ تو چین کے بارے میں تھا اب دوسرا جو ملک ہمارے پاس آ رہا ہے بہارت بہارت پاکستان کے مشرق میں واقعہ ہے ان دونوں ممالک کے درمیان کئی وجوہات کی بنا پر تعلقات کشیدہ رہے ہیں لیکن پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ بہترین بنیادوں پر تعلقات استوار ہوں سیل میں دونوں ممالک کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ پیش کیا جاتا ہے دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ کشیدہ بنیادی مسئلہ ہے اس مسئلے کے سفر پاکستان اور بہارت کے ماں بین تین جنگیں بھی ہو چکی ہیں دونوں ممالک کے درمیان سن تاس مائدے پر انیس سو ساٹھ میں دستخط ہوئے جولائی انیس سو بہتر میں پاکستان اور بہارت کے درمیان ایک مائدے گیروہ سے دونوں ممالک نے اپنے تعلقات کو مساکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا جس سے تعلقات میں بہتری آئی اور مسافروں کی عام درفت شروع ہوئی انیس سو نوے میں پاکستان اور بہارت کے تعلقات میں کچھ بہتری ہوئی بہمی تجارت اور لوگوں کی عام درفت بڑی سارک سرپرا کانفرنس دو ہزار چار کے دوران صدر پاکستان اور بہارت کے وزیر آزم کے درمیان ازاکرات اور کئی سمجھوتے تیہ پائے اور اب کافی حد تک دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی ہے جیو سٹوڈنٹ دو ٹاپک ہیں باکہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کور کر لیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ